چار بینوں کا ایک بھائی ہے پولیس نے ان کے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ 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 سال ناظرین میں یہ بتاتا چلوں وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا یہ اکلوتا بھائی تھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ ساتھ سال اس کی ایج تھی تو وہ کب جو اگواہ کا معاملہ ہے وہ کب اگواہ ہوا جمعہ کے دن جمعہ پڑ گیا تھا میں تو وہ گاربی تھا لیکن ایک بھائی تھا میں گاری ہوں وہ بار نکلے جب بار نکلے تو مجھے ان کے ماما نے بولا گیا اور تھوٹے دیرے گزری تو وہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے بولا کہ جاؤں اسے دونڈ کے لئے آؤ میں دونڈ کے لئے آؤ میں دونڈ کے لئے آؤں بہنی حواص اس کے بعد ہم اس کے بعد پر اپنی کوشی بہت کی ہے لیکن وہ نہیں اللہ بائے گا جب آپ جمعہ کے بعد آپ اسے ڈونڈنے گئے ہیں وہ نہیں ملا تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا پولیس آنے کے یہاں جیسے ہوتا ہے مسجد میں اعلانات ہوتے ہیں کس طرح آپ نے کیا کیا یہاں بڑی کوشش کی تھی اللہ بندی پہلا شام تک اسی آپ ہلاب دیرے ہیں اللہ انکرائے مسجدان ویچے ویسے ہلاب دیرے سارے ملے جگہ پیچھے ساں نیل نہ لبا پھر اسی ون فائف تکال کیتی ہے انہوں نے پھر اپنے پاسنا پھر لکھا ہوا ہے پھر وہ مجھے نہ یقین نہیں تھا میں نے دوسرے دن خود ساتھ گیا ہوں جب آپ تھانے گئے ہیں تو ناظرین جب یہ تھانے گئے ہیں انہوں نے کاغذ پہ لکھ لیا گیا انہوں نے اپنے ڈیاری پر لکھا تھا جو اس کاغذ پ کروانے گیا وہ آپ کے پاس کوئی رابطوں جانے گی نہیں وہ دوبارہ دن نہیں آئے لیکن دوسرے دن میں خود گیا تھا لیکن میں آئی فائی ار کھٹوا کے انہوں سے اٹھا ہو دوسرے دن ہود گئے ہو پہلے دن دیاری اچھ لکھ لیا کوئی انویسٹیگیشن نے کی تھی کوئی سرچ نہیں کیتا تو اڈیکل نہیں ہے کہ بچہ کتے ہوئے لبیا ہے نہیں لبیا کوئی رابطہ نہیں کیتا ناظرین میں دیکھنا ہی جو ہمارے حکامے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پولیس کلچر کیا کہ انہوں نے دیاری پہ لکھ لیا ان بھائی صاحب کا اکلوتا بیٹا چار چار بہنوں کا اکلوتا بھائی وہ گواہ ہوا انہوں نے دیاری پہ لکھ لیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا نیکس یہ خود گئے ہیں ایف آئی ایر کروانے پہلے دیاری پہ لکھا تھا پھر ایف آئی ایر کروانے جب ایف آئی ایر کروانے گئے ہیں تو کب آپ گئے اور کتنا ٹائم لگا وہاں جی ایسی ڈائی تین بجے کے درمیان گئے ہیں تو آٹ کا ٹائم ہوگی ترات کو اچھا جسی پنجابی بلو کہ جسی ایف آئی ایر کران گئے ہو تو اسی عرائی تینب بجے گئے ہو اٹھ دہ ٹائم ہو گئے تھا ایف آئی ایر آن آٹھ بجے جا کر آٹھ بجے یہ گلچر ہے پولیس کا ان کا بیٹا گواہ ہوگا ہے اور یہ ایف آئی ایر کروانے گئے ہیں تانہ میں تانہ میں دو بجے جارہے ہیں آٹھ بجے رات کو ایف آئی ایر ہو رہی ہے یہ پولیس گلچر ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایف آئیر ہو گئی ہے نیکس ڈے بھی گزر گیا ہے تو پلیس نے پھر کیا کاروائے کی پلیس آپ کے پاس آئی محلے میں سر چھوٹ کیا دوسرے دن آئی ہمارے پاس صاحب انسپیکٹر صاحب آئی ہیں انہوں نے ہمارے گھر کے بیان لیئے ہیں وہ جنہ بچے کھیل دا سینا انہوں نے بیان لے انہوں نے بیان لے انہوں نے بیان لے پھر انہوں نے چلے گئے سانا اور آپ کو ان کی دیڈ بارڈی کیا کام پتا چلا دیڈ بارڈی ہوا پول سالے انہوں نے فون کی تا سی کہ تو آرینہ ہے تو بچے مل گیا ہے تو اسی کتھے میں کہا میں فرائن چگہتے ہیں تو اسی پانی میٹھے ساڑے کو انہوں نے سمنا بات چونگی تے آجاو پھر میں سمنا بات چونگی تے انہوں نے کول گے آمار انہوں نے گڑی چھوٹایا گا گڑی چھوٹایا گیا جی زرہ ہمال دے تسنبھلنا پھر میں سمنا بات چھوٹایا گیا جی زرہ ہمال دے تسنبھلنا مبیل چھوٹایا گیا جی میرے بیٹے دیئے پھر وہ ہم نال لے آگے نہیں خلال دارسنگ تے سی گئے ہیں جا گا ہسپیٹل دے لاش پلیس ہے ٹیم ہاں جی کتنے دن بعد یہ لاش پلیس ہے جمعہ دن گم ہوایا تھا تو سنوار کو ملیا سنوار کو دس بجئے جمعہ دن گم ہوا ہے سنوار والے دن انہوں نے آپ کو بلائے لاش مل گیا آپ آجیں اور وہ لاش ہسپیٹل میں پڑی انہوں نے بتایا کہ یہ لاش کہاں سے ملیا کیسے ملیا انہوں نے بتایا کہ یہ نہر سے ملیا نہر سے ملیا کون سی نہر سے ملی تھی کیونکہ گجران والہ میں تین چار نہریں ملتی ہیں کلال دارسنگ انہوں نے کلال دارسنگ آپ کو بلائے نہیں بلائے نہیں بلائے وہ کہہ رہا تھا ہم خود گئے ہیں نگال لاش کو لے کے ہسپیٹل چل گئے آپ ا�나 نے کوئی انفاlier کہیں جب ہم ہم لے کے ہسپیٹل سے ہم خود گئے ہیں پلیس نے یہ کیا کہ لاشگران کے نیر سے ملیا لاش گئے لاش انہیں ہسپیٹل بلائے انہیں یہ عقیق ہے کہ لاش Herz انہیں نہیں بلائے پلیس نے آپ کو بتایا کس نے انفاہم کیا کہاں ملی کس کا معاف کرتایا نہر کے باہری ملی نہر کے اندر ملی Weird آپ کو کوئی واقع نہیں کہا کہوں نے لاش ملے کس نہر سے نہیں اور نے یہ بتا ہے ناں سے ملی ہے یہ یہjeے کلچر تھا یہ پولیس نے ان کے ساتھ کوفریٹ کیا ان کا اکیela بیٹا تھا چار بہنوں کا اکیلا بھائی تھا اور پولیس نے یہ کیا اس کے بعد جب لاش مل گئی ہے تو آگے کیا کر peanutore آگے آگے اپنا یہ سیوالو سپیڑل میں ہمیں پانچھے بجے ہمیں لاش ملی ہے تو پھر ہم نے اسے دفن کر دی ہے صبح آپ کو لاش حضرتال لے کے گئے تھے نہیں صبح میں دس کو بجے لے کے گئے ہیں اور پوست ماتم رات کو کس طرح ہو رہا ہے وہ رہا ہے تقریبا ساڑھے پانچھے بجے تقریبا لاش صبح آٹھ نو بجے لاش مل گئی ہے ٹھیک ہے آٹھ نو بجے لاش مل گئی ہے پوست ماتم رات کو آٹھ نو بجے یہ رات کو آٹھ نو بجے نہیں ساڑھے پانچھے بجے لاش صبح آٹھ مل گئی ہے پوست ماتم چھے بجے ہو رہا ہے ان کو وہاں بٹھائے رکھیں جی ہم پوست ماتم کریں گے پوست ماتم جب انہ نے کیا تو آپ کو کیا بتایا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا تو ہم اپنی دوڑ لگا رہے ہیں یہ دیکھو میں نے پوست میں جاڑے میں جاڑے بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے بچے کے رپورٹ اس کی جو فائل بناتے ہیں وہ مجھے جلدی دے 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 وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھو میں نے آپ کے ساتھ اتنی جلدی کار رہا ہے وہ سارے کام پچھے چھوڑ کے تو میں نے تین تین بندے لگائے ہیں کہ یہ آپ کی جلدی رپورٹ بڑھے تھا انہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ جلدی کام کر رہے ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام نہیں پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کا اکیلا اکیلا بیٹا تھا تو آپ اس وقوع کے حوالے سے بتائیے گا جیسے کہ بچے کے والد نے یہ بتایا کہ تین دن بلاش ملی تو آپ سے پولیس آئی آپ سے کچھ کوپریٹ کیا نہیں پوچھا انہوں نے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں آپ کو کس پہ شک ہے لیکن ہمیں تو کس پہ شک ہے ہی نہیں تھا کیونکہ میرا بچہ صرف ساتھ والی گلی میں کھیلنے کے لیے آیا ادھر سے اگائب ہو گیا لیکن شک تو ہم کسی پہ کرس نہیں سکتے شک کسی پہ بھی نہیں نہیں کوئی دشمنی بغیرہ نہیں نہیں کسی سے نہیں ہے اور بچہ آپ کا کیا سات سال سات سال کا تھا میرا بیٹا اس بچے سے بچھوک بڑا تھا بچے کی بہنیں بھی دھر ہیں اور بچے کی دھر ہیں ناظرین یہ چاروں بہنیں ہیں اس بچے کی ان چاروں بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا اور اس کو اگواہ کیا گیا تین دن بہا لاش ملی پولیس نے کیا کی چوتھے دن لاش ملی تین دن بعد چوتھے دن سموار والے دن ہمیں لاش مل گیا اس کی صبح چوتھے دن لاش ملی پولیس نے ان کے ساتھ کیا روئیہ تیار کیا وہ ان کے والے سے بات کر لیا تو بچے کے مطلق بتائیے گا بچہ کیا کرتا تھا کس کلاس میں پڑتا تھا ون کلاس میں پڑتا تھا اسی سال ون کلاس میں ہوا ہے سات سال کا تھا ماشاءاللہ کھیلتا تھا سب کچھ صحیح تھا نام پتا ہر چیز بتا سکتا تھا لیکن پتا نہیں کس نے اسے اغوا کیا کیون لے کے گیا کیسے اس نے اسے پھینکا ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ نہر میں پھینک دیا نہر سے ملے اب اگر موقع پر بلایا جاتا ادھر دیکھتے ہم کس نہر سے ملی ہے کدھر سے ملی ہے ہمیں تو نہیں نا بتا کہ نہر سے ملی ہے کہ نالے سے ملی ہے کسی کھڑے سے ملی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا اور پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پولیس کو کیسے پتا جالا کس نے انفارم پولیس والوں کو ادھر والی پولیس نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بچوں نے دیکھا اسے بچے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہر میں پڑا ہوا ہے یہ تو نہیں پتا کون سی نہر ہے ہمیں تو پتا نہیں ہے لیکن ان کے مقالع ان کے موں کی بات ہے کہ دو بچوں نے دیکھا بچوں نے پھر پیچھے کوئی بہنسے جڑا آنے والا تھا اسے بلایا اس نے پھر پولیس والوں کو دیکھا اس نے پولیس والوں کو انفارم کیا پولیس والوں نے پھر جہاں ہم نے رپورٹ کروائی ہوئی تھی ادھر ان کو بلایا ان کو انفارم کیا تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا ملا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں تھا اس وقت بتایا کہ اس حالت میں ملا ہے صرف اتنا بتایا کہ آپ کا بیٹا ملا ہے آئیں تو یہ چلے گئے ہیں ٹھیک اور آپ ان میں سے کیا اس سے بڑا تھا اس سے بڑا تھا اور اس سے چھوٹا تھا باقی یہ تینے بہن اس کی بڑی بہن ہاں جی تینوں بڑی ہیں یہ چھوٹی ہے ہمارا ایک ہی بیٹا تھا چار بہنوں کا ایک بھائی ہے ناظرین یہ وقوہ ہوا ہے وقوہ سارا آپ کو پتا چل گیا پولیس نے کہا کیا یہ بھی پتا چل گیا آہر کب تک بچوں پر ظلم کیا جائے گا آہر کب تک بچے زیادتی کا نشانہ بنے گی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ملزم پکڑے جاتے ہیں پتا چلتا ہے ملزم چار مینے بعد پانچ مینے بعد رہا ہو گئے ہیں کب تک سزا پر عمل درامت ہوگا اچھا میں ان سب سے بات کیا سارا وقوہ پتا چل گیا پولیس نے کہا کیا یہ بھی پتا چل گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکامہ بالا سے پوچھنا چاہتا ہوں آہر کسور میں جیسے واقعات ہوئے اور مثلی فیڈیز میں واقعات ہوتے ہیں بچے کبھی سنتے ہیں بچے کے ساتھ زیادتی قتل کر دیا گیا کسی ریپ کیا گیا بچے کے ساتھ لیکن سزا کا کوئی عمل درامت نہیں ہوتا انہیں میں یہاں تا ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی ملزم پکڑا گیا ملزم سال بعد دو سال بعد رہا ہو جاتا ہے لیکن اس پر سہست سہست ایکشن ہونا چاہیے میں سی پیو گجران والا میں سی پیو گجران والا تارو قریشی صاحب سے بھی سوال کرتا ہوں ابھی تک آپ کی پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا جب ان کا بچہ گواہ ہوا پولیس نے رات کو بٹھایا صبح آئے صبح آئے صبح فیر گروہی شام کو آئے گا پولیس نے کیا سرچٹ کیا کیا اس ایڈیا میں سرچٹ کیا کہ بچہ کہاں گیا کس کے پاس گیا کوئی کچھ نہیں کیا میں یہ حکام بالا سے بھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اس واقعے کو نوٹس لیتا ہوئے اس پر ایکشن لے اسی کے ساتھ مجھے اجازت اللہ حافظ